اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو آج تین خبروں پر آپ کے سامنے تفسرہ کروں گا پہلی خبر تو یہ کہ دعا زہرہ جو ہیں وہ کیوں ابھی تک قانون کے گرف میں نہیں آسکیں یا کورٹ میں پیش نہیں ہو سکیں کیا وجہ ہے کہ سندھ پولیس اور پنجاب پولیس اور اس کے ساتھ ساتھ کے پی کے پی پولیس یہ تین پولیس انوالو ہیں یہ تین پولیس جپارٹمنٹس انوالو ہیں لیکن الگ الگ صوبوں کے پولیس جپارٹمنٹس ہیں لیکن یہ ابھی تک دعا زہرہ کو اور زہیر کو پکڑ نہیں پائیں اور عدالت میں پیش نہیں کر پائیں پہلی چیز تو یہ اور دوسرا میں جسکس کروں گا انشاءاللہ جزلان خان کے بارے میں کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا کیوں جزلان خان کو جو ہے وہ قتل کیا گیا اور تیسرا یہ کہ کوزی وارٹر پارک جو کراچی میں ہے ایک وارٹر پارک ہے اور وہاں پر جو ہے ایک شخص جو ہے نہا رہا تھا اور اس میں جو ہے وہ سویمنگ پول پہ ایک کولیپس ہوا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ بچارہ اس کا انتقال ہو گیا یہ تین خبروں پہ تفسرہ کروں گا پہلی خبر تو ہے دعا زہرہ کے بارے میں دیکھیں دعا زہرہ کا معاملہ جہاں تک ہے وہ کسی طریقے سے پولیس کی تحویل میں نہیں آ رہی ہے یا ابھی تک کوٹ میں اس کو پیش نہیں کیا جا سکتا جس پر آئی جی سنجھ ان کو فارق بھی کر دیا گیا یا ان کو کام کرنے سے روک دیا گیا ہے اور ان کو کہا گیا ہے کہ بھئی اس کے جگہ کوئی دوسرا بندہ لائے جائے جو کہ معاملات کو صحیح طریقے سے لے کے چل سکے تو دعا زہرہ کا معاملہ یہی ہے کہ وہ دراصل جو ریپورٹس آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ پولیس ہی کے اندر کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو کہ ان خبروں کو لیک کر دیتے ہیں یعنی یہ کہ جب بھی کہیں پر ریٹ پڑھنے والی ہوتی ہے تو پھر آپ کو مطالقہ تھانے کو بتانا پڑتا ہے اس ایریے کے تھانے کو کہ ہم اس جگہ پر ریٹ مارنے چاہ رہے ہیں کیونکہ یہ انٹر پروینشل معاملہ ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کراچی کی پولیس ہیں تو ویدن کراچی کہیں پر سرجانی ٹاؤن میں کہیں پر چھاپا مارنے جاری ہے یا آئیشہ منزل پر کہیں پر چھاپا مارنے چاہ رہی ہے ایسا نہیں ہے بلکہ یہ کہ جب ویدن پروینشل معاملہ ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر جو ہے پھر آپ کو متعلقہ تھانہ جو ہوتا ہے جو کہ اس جس علاقے میں آپ ریٹ مارنے جارہے ہوتے ہیں وہاں پر ان کو بتانا پڑتا ہے تو یہ کچھ احتلاط آ رہی ہیں کہ پولیس ہی کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ پہلے سے ہی بتا دیتے ہیں کہ یہاں پر ریٹ پڑنے والی ہے یہاں پر چھاپا پڑنے والا ہے تو وہ لوگ پہلے ہی وہاں سے نکل جاتے ہیں اور جو لوگ دعا زہرہ اور زہیر کو پروٹیکشن دے رہے ہیں ان کے بارے میں بھی ریپورٹس ہیں کہ وہ خاصے باثر لوگ ہیں اور وہ بچی سے یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی تم جانا چاہتی ہو تو بچی چونکہ انکار کرتی ہے تو وہ اس کو اس وجہ سے پروٹیکشن دے رہے ہیں بارال جو ہے عدالت نے اب آئی ایس آئی کو بھی انوالف کر دیا ہے اور ایم آئی کو بھی انوالف کر دیا ہے تو میرا یہاں تک خیال ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے اس معاملے کو انفولڈ ہونا چاہیے اور دعا زہرہ اور زہیر دونوں کو جلد از جلد جو ہے وہ عدالت پر پیش ہو جانا چاہیے ہاں یہ وہ کر سکتے ہیں کہ وہ کراچی میں پیش نہ ہو وہ کہیں کہ ٹھیک ہے ہم لاہور میں کہیں پر پیش ہو جاتے ہیں یا ہم پنجاب میں کسی کورٹ میں پیش ہو جاتے ہیں وہ اپنی یہ بات رکھ سکتے ہیں کہ اگر ان کو جیسے کہ دعا زہرہ کو خطرہ ہے کراچی مانے سے تو وہ جو ہے کسی اور عدالت پیش ہونے کی استعداد کر سکتے ہیں کہ ہم پنجاب میں کسی عدالت میں پیش ہو جاتے ہیں یا کے پی کے میں کسی عدالت میں پیش ہو جاتے ہیں تو یہ اس طریقے سے بھی اس معاملے کو سورٹ آٹ کیا جا سکتا ہے اور وہاں پر وہ پیش ہو کے اور پھر یہاں سے والدین کو جانا پڑے گا تو یہ اس طرح کا معاملہ کر کے کیونکہ بچی کی جان جو ہے وہ سکتے اہم ہے تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو کسی طریقے سے اس بچی کو برامت کرنا بہت ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ زہیر بھی ظاہر سے پہت تو وہ بھی کسی کا بچہ ہے تو اس کو برامت کرنا ضروری ہے تاکہ یہ معاملہ انفولڈ ہو سکے اور جو قوم جو اس کر میں مبتلا ہے وہ اس کر سے بہار آسکے دوسرا معاملہ ہوا جزدان خان کا کہ جزدان خان کراچی کے نوجوانوں میں سے ایک نوجوان ہے نوجوان تھا اور انفورشنٹلی اس کے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ وہ پڑھنے کے لئے جاتے تھے جیسے کمبائن سٹیڈیز ہوتی ہیں یونیورسٹی میں یہ لڑکا پڑھتا تھا تو کمبائن سٹیڈیز کے لئے جو ہے یہ بحریہ ٹاؤن کراچی میں گئے ہوئے تھے وہاں پہ پڑھنے کے لئے اور اس دوران میں جاتے ہوئے غالباً ان کا کہیں پر ٹکرا ہوا ایک ایسے ایک دو ایسے لڑکوں سے جو کہ بائیک کے اوپر جو ہے وہ کرتب دکھا رہے تھے اور ہوتا جیسے کراچی کے اندر بھی ڈیفینس سائٹ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی کے لڑکے جو ہیں وہ برگر فیملی کے خاص طور پہ جو ہوتے ہیں وہ یہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بائیک پر کرتب دکھاتے کر رہے ہوتے ہیں تو جزلان خان جو ہے وہ گاڑی ٹرائف کر رہا تھا دوست اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ لڑکا جو کرتب دکھا رہا تھا وہ اس گاڑی سے ٹکراتے ٹکراتے بجیئے اپنے کرتب کے دوران جس پر جزلان خان نے کوئی اشارہ کر دیا اور بول دیا کہ بھائی کیا آپ کس طریقے سے بائیک چلا رہے ہو اگر آپ ہماری گاڑی کے آگے آ جاتے تو پھر تو ہم کو خامہ خیمے آ جاتے کسی نہ کسی لگے دے کے اندر آ جاتے اس نے کہا ایسا جملہ بول دیا جس پر وہ لڑکا جو ہے اس نے کہا کہ میں اپنے بھائیوں کو لے کر آتا ہوں اور جو ہے اپنے دوستوں کو لے کر آتا ہوں اور وہ پھر دوستوں کو لے کر آ گیا اور پھر ان کا پیچھا کرنا شروع کرا اور کے دستے میں کسی جگہ پر ان پر فائر کھول دیا اور جزلان خان جو ہیں وہ اس واقعے کے نتیجے میں ان کا انتقال ہو گیا ان کو جو ہے قتل کیا گیا جو زیادہ صحیح لفظ ہے اور یہ جو لڑکے ہیں یہ ان کی تصویریں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر موجود ہیں جنہوں نے قتل کیا ہے یا جو اس میں ملزم قرار پائے ہیں ان کی تصویریں سوشل میڈیا پر موجود ہیں کہ وہ گن ہاتھ میں لیے ہوئے اور یہ سب تو اس پہ کیا ایکشن لے گی ہماری پولیس دیکھیں اس سے پہلے بھی ایک کیس ہوا تھا کہ جب شاروخ جتوئی نے شہزیب کو قتل کیا تھا اور شہزیب جو تھے شہزیب لڑکا جو تھا وہ ایک پولیس والے کا بیٹا تھا لیکن اس کے باوجود بھی اس کو انصاف نہیں ملا آج تک اور شاروخ جو ہیں شاروخ جتوئی جو ہیں ان کے بارے میں بھی کبھی آتا ہے کہ وہ پولیس کی تحویل میں کس طرح ہیں اور کس حالات کے اندر ہیں کوئی نہیں پتا یا تو بہار نکل گئے ہیں اس کے بارے میں اپ ڈیٹ جو ہے وہ ابھی نہیں ہے لیکن جب کوئی معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ کسی پولیس کا سٹریڈی کے اندر بیٹھے ہیں جب شاروخ جتوئی کے اوپر جسٹس ساکم نصار صاحب نے جو ہے وہ چھاپا مارا تھا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اباثر خادمان ہے جو کہ اپنے بچوں کو ہتھیار پکڑا دیتے ہیں وہ جو چاہے پھر کرتے پھرتے ہیں اور پھر ان کو پتہ ہے کہ ہم اگر کسی وہ قتل بھی کر دیں گے تو ہمارا باپ جو ہے پیسہ خرچ کر کے ہمیں پولیس سے چھڑا لے گا یہ جو ایک مدھ ہماریاں بن گئی ہے اس کو توڑنا بہت ضروری ہے اور اس کے لئے ضروری یہی ہے کہ میڈیا کے ذریعے سے ان باتوں کو پروموٹ کیا جائے کہ بھائی آپ قانون سے بچ نہیں سکتے سب سے بڑا مسئلہ ہی ہے کہ جب آپ کی اپنی گورنمنٹس جو ہوتی ہیں وہی خود قانون توڑنے والی ہوتی ہیں اور وہی پیسہ کھانے کے لئے بیٹھی بھی ہوتی ہیں تو پھر ان چیزوں کو یا ان مورالٹیز کا کوئی فائدہ ہوتا نہیں ہے تو میری درخواست ہے بہرحال قانون نافذ کرنے والے اداروں سے کہ جزلان خان کے جو قاتل ہیں ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے ان کو جلد از جلد کان کا ٹھہرے میں لائے جائے تاکہ ان کو انصاف مل سکے اس لئے خبر کروزی وارٹر پاک کے حوارے سے تو اس میں دیکھا ہے ابھی ایک ویڈیو میرے سامنے آئی تھی کہ وہ ایک آدمی نہار آتا اور اوپر سے چکے سلائٹ سے وہاں پہ سلائٹ کا معاملہ ہوتا ہے کہ سلائٹ سے نیچے آتے ہیں اور جو ہے سلائٹ سے کوئی خاتون نیچے آئیں اور وہ آدمی انہی کی رینج میں آگیا آگیا اور وہ اس کے سر پہ چھوٹ لگی اور وہ بچارہ انتقال کر گیا موقع پر ہی اس کی دہت ہوئے تو میرا اس حوالے سے کوزی وارٹر پارک اور جتنے بھی اس کے علاوہ وارٹر پارک وغیرہ کراچی کے اندر ہیں تو ان کو میں یہ ترخواست کرتا ہوں سب سے پہلے کہ وہ کوئی ایسا پروٹیکشن کا معاملہ کریں کہ کوئی نہ کوئی آدمی وہاں پر موجود ہو اینی ٹائم جو کہ اس نگرانی پر ہو کہ کوئی شخص جو ہے سلائٹ کرنے والے کے رینج میں نہ آئے یعنی اس کے وہ سلائٹ کر کے جو بندہ آتا ہے نیچے تو وہ آنے کے بعد پھر وہ اس رینج سے بالکل ہٹ جائے تاکہ اوپر سے جو کوئی دوسرا بندہ آ رہا ہے وہ جو ہے اس کی رینج میں نہ آ جائے کیونکہ یہ ایس طرح کے واقعات میں جو ہے پھر بندے کی جانی جاتی ہے اور ہوا یہی ہے کہ اس آدمی کے سر پہ اتنی زور کی چھوٹ لگی کہ وہ موقع پر ہی اس کا انتقال ہو گیا تو دوستو آج تک کے لیے اتنا ہی اگلی ویڈیو میں کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات